ہیلو دوستو تو آج ہم بنائیں گے ایک بہت ہی آسان طریقے سے دال فرائی جو آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے تو اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے میں نے لیا ہے آدھا کپ مونگ کی دال اور ایک کپ چنے کی دال میں نے دونوں کو آدھے گھنٹے کے لئے دھوکے اچھی طرح سے اور پانی میں بھگو دیا تھا بھگونے سے کیا ہے کہ دال تھوڑی دائجسٹ کرنے میں ایزی ہو جاتی ہے پر اگر آپ نہ بھگو نہ چاہیں تو آپ ڈائریکٹلی اس کو دھوکے سیدھا پریشر کو کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ایک پیاز میں نے اوپر سے اس میں چیرہ لگایا ہے بس دو سابو تھاری مرچیں اور کچھ لسن کی کلیاں ڈالی ہیں میں نے اس میں اور پھر میں نے اس میں ٹامیٹو ڈالا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس فریش ٹامیٹوز ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور میں نے اس میں ڈالی ہے ہنگ، حلدی، نمک اور ایک تیج پتہ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک سے دو چمچ دیسی گھی اور بس اس کو آپ جب تک یہ ڈال آپ کی کوکھ ہوتی ہے اس کو پریشر کوکر میں آپ تین سے چارز سیٹی لگوا دیجئے میڈیم آنچ پہ اور اگر آپ نے نہیں بھگوئی ہے ڈال تو آپ کو آپ اس حساب سے چک کر دیجئے کہ آپ کے کوکر میں کتنی جلدی ڈال اُبل جاتی ہے اور پھر جو بھی ہم نے اس میں کھڑے مسالے ڈالے تھے وہ سب ہم نکال دیں گے تو ایک بڑی لائچی اور ایک تیج پتہ ہے تو وہ میں نے نکال کے الگ کر دیا ہے میں ویسے بھی انگریڈینس اس کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی تو آپ اس میں بھی چیک کر سکتے ہیں تو بس اس کے بعد میں نے کہا کہا کہ جو ڈال اُبل گئی تھی اس میں آپ اپنے ٹاماٹر اور پیاز جو اچھ طرح سے کھوئی چکے ہیں ڈال کے ساتھ بس آپ اس کو ہلکا سا میش کر لیجئے تاکہ یہ جو ڈال ہے یہ ایک سارسی ہو جائے اس میں ٹاماٹر یا پیاز کے الگ الگ آپ کو ٹکڑے نہ آئے موہ میں تو بس میں نے اس طرح سے اس کو پورا میش کر لیا دیکھئے کتنے اچھے سے یہ ڈال گھل گئی ہے اب اگر آپ کو لگے کہ آپ کو یہ گاڑی لگ رہی ہے ڈال تو آپ اس میں تھوڑا گرم پانی کر کے ڈال سکتے ہیں تھنڈا پانی مٹا لیے گا اس میں آپ گرم پانی ہی ڈالیں کیونکہ یہ ڈال آلڈی کک ہو چکی ہے تو اگر ہم اس میں تھنڈا پانی ڈالیں گے تو اس سے ڈال کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ گرم پانی ڈال کے اس کی کنسسٹنسی آپ اپنے حصہ اکوارڈنگ کر لیجئے اس کے لیے پھر میں نے تڑکے کے لیے اس میں لیے ہیں دو چمچ دیسی گھی اور میں نے اس میں ڈالی ہیں دو سابت لال مرچیں اور تھوڑا سا دیرہ اور تھوڑا کٹا ہوا لسن لسن کو جب پانی ڈال سکتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آتا ہے پھر میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا دھنیا پاورڈر اور کشمیری لال مرچ کا پاورڈر اور اس کو بھی اچھا سا پکا لیجئے جب تک کہ آپ کا یہ جو مسالہ ہے پورا گھی الگ ہوتا ہے اس میں پس پھر اس مسالے کو آپ اپنی ابلی ہوئی دال کے ساتھ ملالیجئے اور اس کو آپ دھنیا کے ساتھ گانش کرئے اور چاہیں تو تھوڑا گرہ مسالہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور بس تیار ہے آپ کی ایک بہت ہی ایزی آسان اور بہت ہی ٹیسٹی دال کھائیں اور انجوئے تینکیو